بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک دفعہ سلطان سلاودین ایوبی کے پاس ایک نوجوان حاضر ہوا اور اس نے سلطان سلاودین ایوبی کو ایسی بات بتائی جسے سن کر سلطان سلاودین ایوبی پریشان ہو گئے اس نے بتایا سلطان معظم فلان جگہ پر عیسائیوں کا ایک قبیلہ آباد ہے اور اس قبیلے کے اندر عیسائیوں کی ملکیات میں ایک قوان موجود ہے اس قبیلے سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک مسلمانوں کا گاؤں ہے اور یہ گاؤں والے ساتھ میں بہتی ندی سے پانی پینے کے لیے حاصل کر دے تھے سلطان معظم ایک ماہ پہلے اس ندی کا پانی خوشک ہو گیا تو اب مجبوری میں مسلمان عیسائیوں کے قبیلے میں موجود قویں سے پانی حاصل کرنے لگے لیکن سلطان معظم پچھلے ایک ماہ سے جو بھی مسلمان اس قویں سے پانی بھر کر جاتا ہے صبح اس کا کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے کسی کا کوئی جانور مر جاتا ہے تو کسی کو کوئی عجیب و غریب بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو کسی کو کربار میں نقصان ہو جاتا ہے اور سلطان معظم اس بات میں صداقت ہے اور میں یہ سب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ چکا ہوں کیونکہ میں اسی قبیلے کے اندر رہتا ہوں اور سلطان معظم میرا ایک گھوڑوں کا استبل ہے میں اس کے لئے پانی بھر کر لائیا تو رات کو میرا سب سے قیمتی گھوڑا مار گیا تھا اور حضور عبدار سے گاؤں والے اس کو ایسے پانی نہیں برتے اور ان کو پانی حاصل کرنے کے لئے دس میل دور ایک نہر پر جانا پڑتا ہے اور اسی وجہ سے اس گاؤں کے لوگ پیاس کی شدت سے ترپ رہے ہیں یہ سن کر سلطان صلاح الدین عیوبی حیران ہو گئے اور اس نوجوان کے ساتھ چل پڑے سلطان صلاح الدین عیوبی جب اس کوئں پر پہنچے تو سلطان صلاح الدین عیوبی کی حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ وہ کوئں بالکل عام کوئں جیسا تھا لیکن سلطان سمجھ گیا کہ اس کوئں کے اندر کوئی راز ضرور پوشیدہ ہے یہ سلطان صلاح الدین عیوبی اور سپاہی آدھی رات کے وقت اس کوئں پر پہنچے اور جھاریوں کے ساتھ چھپ کر بیٹھ گئے تو تھوڑی دیر گزری اور جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو اس کوئں سے اچانت دوستو یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح کا ہے کہ مصر کے اندر پہاڑیوں کے قریب ایک قبیلہ آباد تھا جو کہ عیسائیوں کا قبیلہ تھا اس قبیلے کا نام دمشان قبیلہ تھا اور اس قبیلے کے اندر ایک پادری رہتا تھا جو کہ اکثر وقت اس قبیلے کے اندر بنے ہوئے قلیصہ میں گزرتا تھا ایک دن دوپیر کا وقت تھا پادری اپنے قلیصہ کے اندر عبادت میں مصروف تھا کہ ایک بوڑا بزرگ اور ایک بوڑی عورت نے قلیصہ کے دروازے پر دستگ دی پادری نے عبادت چھوڑی اور دروازے پر آیا تو اس نے دیکھا کہ دو مسافر اس کے دروازے پر کھڑے ہیں پادری بہتی رحمدل انسان تھا وہ غریبوں کی بہت مدد کیا کرتا تھا وہ پادری بڑا ہی مالدار انسان تھا اس کے پاس سیکڑوں کی تعداد میں گھوڑے تھے بھیڑ بکریوں کے ریور تھے اس کے علاوہ پادری مالی طور پر بہت دولت مند تھا اس لئے اکثر اوقات لوگ پادری کے پاس مدد کے لئے آتے رہتے تھے پادری نے سمجھا کہ شاید یہ کو بھی مدد حاصل کرنے کے لئے آئے ہوں گے پادری ان کو اندر لے گیا لیکن پادری سمجھ چکا تھا کہ یہ دونوں مسافر مسلمان ہیں کیونکہ ان کی شکل سے ہی پادری سمجھ گیا کہ یہ بڑا بزرگ اور بڑی عورت یہ دونوں مسلمان ہیں لیکن پادری جو کہ اچھا انسان تھا لہٰذا اس نے ان دونوں کی اندر لے گیا اور تھنڈا مشروب پلائیا تھنڈا مشروب پلانے کے بعد پادری نے اس بڑے بزرگ سے پوچھا حضور آپ میرے پاس کونسی فریات لے کر آئے ہیں تو بڑے بزرگ نے کہا حضور ہم فلاں گاؤں سے ہجرت کر کے آ رہے ہیں ان گاؤں کے لوگوں نے ہمیں اپنے گاؤں سے نکال دیا اب ہمارے پاس رہنے کے لئے کوئی جگہ نہیں پادری نے کہا آخر تمہارے گاؤں کے لوگوں نے تمہیں کیوں نکالا تو بڑا بزرگ رو رو کر کہنے لگا حضور میرا بیٹا بہت بڑا تاجر تھا اور اس کے پاس بہت دورہ تھی گاؤں کا ہر غریب ہمارے پاس مدد کے لئے آتا تھا چاند دن پہلے میرے بیٹے کا کاروبار میں نقصان ہوا اور وہ نقصان بڑھتا بڑھتا اتنا بڑھ گیا کہ اس کی ساری زندگی کی جمع پوجی چلی گئی میرے بیٹے نے چاند ہی دنوں کے اندر اپنی ساری جمع پوجی گما دی تھی حتیٰ کہ وہ اپنے ساتھی تاجروں کا کارس تار ہو گیا وہ سارے تاجر اسی گاؤں کے اندر رہتے تھے جہاں ہم رہتے تھے چاند دن تو انہوں نے سبر سے کام لیا لیکن چاند دن بعد انہوں نے میرے بیٹے کو پریشان کرنا شروع کر دیا کہ تم ہمیں اپنا کارس لوٹا دو تاب تک ہم سفر کرتے رہیں گے میرے بیٹے کے پاس کوئی راستہ نہ تھا اس نے بڑی محنت کی لیکن وہ اتنی رقم نہ بنا سکا کہ وہ اپنے دوست تاجروں کا کارس لوٹا سکے اور وہ پریشانی میں آ کر اس نے اپنی جان لے لی اور گاؤں والوں کو میرے بیٹے کی جان کی پرواہ نہیں تھی بلکہ سب لوگوں کو اپنی کارس کی فکر تھی اگلی صبح گاؤں کے لوگ ہمارے دروازے پر آئے اور کہا یا تو ہمارا کارزہ واپس کر دو یا پھر اس گھر کو چھوڑ دو تاکہ ہم تمہارے گھر کو بیج کر اپنا کارس پورا کر سکیں ہمارے پاس ایک کھوٹا سکہ بھی نہیں تھا لہٰذا ہمیں مجبوری میں آ کر نہ صرف اپنے گھر کو چھوڑنا پڑا بلکہ اپنے گاؤں کو بھی چھوڑنا پڑا ہم دونوں یا بیوی اس امتحان میں گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس آئے ہیں ہماری مدد کریں پادری بڑا رحم دلن انسان تھا اس نے بڑے بزرگ کو ہمت دلائی اور کہا تو بے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بڑے بزرگ نے کہا پادری صاحب اب آپ کیا کریں گے تو پادری نے کہا بابا جی میں جانتا ہوں آپ مسلمان ہیں اور ہمارا سارا قبیلہ عیسائیوں کا ہے یعظہ آپ کے لئے یہ آسان نہیں ہے کہ صرف آپ اتنے بڑے قبیلے کے اندر عیسائیوں کے ساتھ رہ سکیں کیونکہ یہ سارے عیسائی ہیں اور آپ مسلمان ہیں میرے پاس ایک وادی کے اندر زمین کا ٹکڑا موجود ہے میں تمہیں وہاں خیمہ لگا کر دیتا ہوں اور تم وہاں جا کر اپنی بکیا زندگی گزارنا شروع کر دو پادری نے اندولوں کو ساتھ لیا اور اس وادی کے اندر لے گیا وہ وادی اس قبیلے سے تھوڑے سے فاصلے پر تھی اور اس وادی کے ساتھ میں ایک نتی بھی بہتی تھی پادری صاحب نے کہا کہ اس نتی سے تم اپنی ضرورت کا پانی بھی حاصل کر سکتی ہو اور اس وادی کے اندر اپنی خوش پاش زندگی گزار سکتی ہو اب پادری کے آدمی نے ان بوڑے بزرگ اور اس کی بیوی کے لئے ایک اچھا سا خیمہ لگا دیا اور زندگی کی باقی کی ضروریات کی چیزیں ان کے لئے پیش کر دی گئیں اب وہ گزرنے لگا اور وہ بوڑا بزرگ اور عورت اس خوشک وادی کے اندر اس خیمے میں خوشباش زندگی گزارنے لگے پادری نے سارے سائیوں کو حکم دیا کہ کوئی بھی اس مسلمان بوڑے بزرگ اور عورت کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا اور اگر کسی نے بھی زیادتی کی تو اسے صدا ضرور ملے گی اور پادری کے حکم کے تاعت کبھی کسی حیثائی نے ان کو پریشان نہیں کیا اور واق گزرنے لگا اور واق گزرنے کے ساتھ ساتھ اس وادی کے اندر ایک خیمے سے آبادی بڑھتی بڑھتی وہاں ایک گاؤں آباد ہو گیا کیونکہ وہ اس وادی کے ساتھ میں ایک راستہ گزرتا تھا اور راستے میں جب مسافر گزرتے تھے اور ان کو جگہ پساندہ جاتی تو وہ اس جگہ پر رہنے کے لئے آ جاتے اور پادری بھی ان کو یہاں رہنے کی اجادت دے دیتا وہاں گزرتا اور اس سرزمین پر کئی سلطان آتے رہے اب سلطان کا وقت بھی آ پہنچا جس کے نصیب میں بیت المقدس کی فتح تھی سلطان صلاحودین ایوبی نے مصر کا تاک سنبھالا اور پوری سلطنت کے اندر انصاف کا نظام قیم کرنے کے لئے سلطان صلاحودین ایوبی نے مختلف ایک کمات اٹھانا شروع کر دیئے وقت گزرنے لگا ایک دن سلطان صلاحودین ایوبی رحمت اللہ علیہ عدالت کے اندر لوگوں کے مقدمات سن رہے تھے ادھر ایک نوجوان آدمی سلطان صلاحودین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہوا باقی فریادیوں کی فریاد سننے کے بعد جب اس نوجوان کی باری آئی تو سلطان صلاحودین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان سے پوچھا بتاؤ تیری کیا پریشانی ہے تو اس نے کہا سلطان معظم میں بہت سفر کر کے آپ کے پاس اپنی پریشانی لے کر آیا ہوں اور مجھے پورا جقین ہے کہ مجھے پریشانی سے صرف آپ ہی نکال سکتے ہیں سلطان صلاحودین ایوبی نے پوچھا بتاؤ تیری کیا پریشانی ہے تو اس نے کہا سلطان معظم مصر کی پہاڑیوں کے قریب ایک دمشان قبیلہ آباد ہے اور اس قبیرے کے اندر عیسائی رہتے ہیں وہ عیسائیوں کا قبیلہ ہے اور سلطان معظم اس قبیلے کے ساتھ میں تھوڑے سے فاصلے پر ایک گاؤں آباد ہے حضور اس گاؤں کے ساتھ میں ایک اندر نتی ہے جسے گاؤں والے پانی حاصل کرتے تھے اور گاؤں کو وہاں آباد ہوئے ایک صدی ہونے والی ہے سلطان معظم پچھلے چاند ماہ پہلے اس ندی کا پانی اجانا خوشک ہو گیا گاؤں کے لوگ بڑے پریشان ہو گئے کئی سالوں سے بارش بھی نہیں ہوئی آہستہ آہستہ اس ندی کا پانی مکمل طور پر خوشک ہو گیا گاؤں والے بڑے حیران ہوئے کہ اب ہم پانی کہاں سے حاصل کریں گے تو اب گاؤں والوں نے مشرہ کیا کہ ہم عیسائیوں کے قبیلے میں موجود بہت پرانے کوئے سے جہاں سارے عیسائی پانی حاصل کرتے ہیں ہم اسے کوئے سے پانی حاصل کریں گے سارے گاؤں والوں کے مشرے کے بعد سارے گاؤں والے اسی کوئیں پر پہنچے تو عیسائیوں نے انہیں بلکل بھی منح نہیں کیا اور انہیں پانی حاصل کرنے دیا سب لوگ اپنی اپنی ضروریات کا پانی حاصل کرنے لگے اور جارے لگے لیکن حضور سب سے حیرانی اور پریشانی کی بات یہ ہوئی کہ چاند دن گزرے ہر صبح کسی نہ کسی مسلمان کا اس گاؤں کے اندر کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا کبھی کسی کا کوئی جانور مر جاتا تو کبھی کسی کے گھر کے اندر چوری ہو جاتی تو کبھی کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی چاند دن تو گاؤں کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے تو چاند دن بعد ہمارے گاؤں کے اندر ایک بزرگ رہتا تھا اس نے یہ بات جان لی کہ جب سے ہم اس کوئن سے پانی حاصل کرنے لگے ہیں اس دن سے ہمارا گاؤں مسلسل پریشانیوں میں گھر گیا ہے تو گاؤں کے جان لوگوں نے اس بات سے نائتفاقی کی اور کہا یہ نہیں ہو سکتا یہ تمہاری غلط رائے ہے تو اس بڑے بزرگ نے کہا اگر تم اپنی بات کو ثابت کرنا چاہتے ہو تو چاند دن تک باری باری ایک ہی آدمی اس کوئن پر جائے گا اور پانی بھر کر لائے گا باقی لوگ ہمارے گاؤں سے بہت سارے فاصلے پر ایک نہر بیتی ہے اسی سے پانی حاصل کریں گے اگر کوئن سے پانی حاصل کرنے والے مسلمان کے گھر میں کچھ بھی انہونی نہ ہوئی اس کا کوئی بھی نقصان نہ ہوا تو ہم سمجھے گے کہ ہمارے گاؤں کی مصیبت کی پیچھے کوئن کا کوئی کردار نہیں اگر مسلمان کو کوئی بھی تکلیف ہوئی تو اس کا کوئی بھی نقصان ہوا جس نے اس کوئن سے پانی بھرا ہوگا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ ضرور اس کوئن کے اندر کوئی گھڑ بڑھے سب لوگوں نے اس بات سے تفاق کیا اگلے دن گاؤں میں ایک آدمی کو چنا گیا جو صرف اس کوئن سے جا کر پانی بھرے گا اور گھر اسے استعمال کرے گا باقی گاؤں کے جتنے بھی لوگ تھے انہیں کہا گیا کہ سب لوگ ساتھ مل کر اس نہر پر جا کر پانی حاصل کریں گے چاہے نہر سے پانی بھرنے کے لیے کتنا ہی سفر کیوں نہ کرنا پڑے اب وہی آدمی کوئیں پر گیا اور اکیلا چاند مٹکو کی اندر پانی بھر کے لیا اس نے اپنے بھیڑوں کو بکریوں کو پانی بھی پلایا گھر میں استعمال کیا اور اپنے گھوڑوں کو بھی پلایا جب صبح ہوئی تو اس کے گھر میں کوراں مچ گیا کیونکہ اس آر سے دس بھیڑیں مر چکی تھی یہ سن کر اگلے دن گاؤں میں ایک آدمی کو چنا گیا جو صرف اس کوئیں سے جا کر پانی بھرے گا اور اسے استعمال کرے گا باقی گاؤں کے جتنے بھی لوگ تھے انہیں کہا گیا کہ سب لوگ ساتھ مل کر اس نیر پر جا کر پانی حاصل کریں گے چاہے نیر سے پانی بھرنے کے لیے کتنا ہی سفر کیوں نہ کرنا پڑے اب وہی آدمی کوئیں پر گیا اور اکیلا چاند مٹکو کے اندر پانی بھر کے لیا اس نے اپنی بھیڑوں بکریوں کو پانی پلایا گھر میں استعمال کیا اور اپنے گھوڑوں کو بھی پلایا جب صبح ہوئی تو اس کے گھر میں بھی کوہرام مچ گیا کیونکہ اس کا پورا ریوڑ مر چکا تھا یہ سن کر سارے گھوڑے حیرانوں پریشان ہو گئے کہ آخر مسئلہ کیا ہے اب گھوڑوں کا شک یقین میں بدل رہا تھا کہ ضرور اس کوئے میں کوئی گن بڑھائے لیکن پھر بھی اس کوئے کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا نہیں یہ تفاق بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ اس کوئے پر پانی بھرنے کی وجہ سے اس کی بھیڑیں مری ہوں ایسی بات ہوتی تو اس کے گھوڑے زندہ کیوں ہیں اور وہ پانی اس نے خود بھی تو پیا ہے تو پھر گاؤں کے چاند لوگوں نے اس کی اس بات پر اتفاق کر لیا اور دوسرے دن پھر گاؤں کے ایک اور آدمی کو کہا گیا کہ تم جا کر پانی بھرو تو اس نے کہا نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا کہیں میرا بہت بڑا نقصان نہ ہو جائے تو پھر گاؤں کے لوگوں نے کہا تم جا کر پانی بھرو اور اس کو استعمال کرو اگر تیرا کوئی بھی نقصان ہوا تو پھر گاؤں والے ساتھ مل کر تیرا نقصان پورا کریں گے وہ آدمی رضا مند ہو گیا کیونکہ وہ بھی چاہتا تھا کہ اس کوئے کے اندر چھوپے راست کے بارے میں پتا چل سکے اس آدمی نے اپنے گدھے پر مٹکے لادے اور اس کوئے پر پہنچ گیا سارے مٹکے پانی سے بھرے اور بھر لے آیا اور ڈرتے ڈرتے اس پانی کو اپنے گھوڑوں کو بلایا اس کے پاس تین اونڈ تھے ان کو بھی پلایا خود بھی پیا اپنے بچوں کو بھی پلایا صبح ہوئی تو پھر اس آدمی کے گھر میں شور مچ گیا کیونکہ اس کے جتنے بھی اونڈ تھے وہ سب کے سب مر چکے تھے جب یہ خبر پورے گاؤں کے اندر پھیڑی تو حل جل مچ گئی سب لوگ حیران تھے کہ اخر یہ صد کیا ہو رہا ہے گاؤانو کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کوئے کے اندر مسئلہ کیا ہے اگر اس کوئے کے پانی میں کوئی چیز ہوتی تو ساب چیزیں مر جاتی آخر وجہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ گاؤں کے قاضی کے پاس جاتے ہیں اور اسے اس مسئلے کے بارے میں بتاتے ہیں وہ سبتہ ہے قاضی اس مسئلے کا حل نکال سکے کیونکہ انہیں اپنی موت واضح نظر آ رہی تھی کیونکہ کوئے پر پانی بھرنے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ جو ان کو نہر کا پانی ملتا تھا وہ اس قوے سے بہت زیادہ فاصلے پر تھا اس قوے سے لے کر اس نہر تک فاصلہ بہت طویل تھا اور وہاں جاتے جاتے لوگ پیاس کی شدت سے مر جاتے تھے اس لئے وہ بہت پریشان ہو گئے کہ اگر ہم اس کوئے کا پانی استعمال نہ کر سکیں تو پھر یہ سب لوگ پیاس سے مر جائیں گے لہذا سب گونوالے قاضی کے پاس پہنچے اور قاضی صاحب کو ساری صورتحال کے بارے میں بتایا کہ کس طرح یہ گونوالے کوئے کا پانی استعمال کرنے لگے تو نہ کسی کو نقصان ہو جاتا ہے ضرور اس کوئے کے اندر کوئی گڑھ بڑھ ہے جو بھی آدمی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے اس گونوالے کے لوگوں نے کہا کیا تم بے وقوف ہو وہ قوان بہت بڑا قدیم ہے اور اس کوئے کو استعمال کرتے ہوئے عیسائی قبیلے کو ایک صدی قزرنے والی ہے کئی نسلیں اس کوئے پر پانی پی چکے ہیں آج تک تو ان کو کچھ نہ ہوا پھر تمہیں کیوں کوئے نقصان پہنچا رہا ہے ماری غلط فہمی ہے یہاں سے تم چلے جاؤ اور جا کر وہ قوان کا پانی استعمال کرو گونو کے لوگ بڑے حیران ہوئے کہ آخر ہم کیس کی بات کر رہے ہیں کہ ہو سفتہ ہے یہ ہمارا وہم ہو آج ہم پانی استعمال کریں گے گونو کے سب لوگوں نے پانی بھرا اور استعمال کرنے لگے لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس کوئے سے پورے عیسائی بھرتے تھے لیکن کبھی کسی عیسائی کو نقصان نہ پہنچا سب لوگوں کی حیرت انتہا نہ تھی کہ آج تک اس کوئے کا پانی پی کر عیسائیوں کی ایک بھیڑ بھی نہیں مری اور ہمارے اتنے اونٹ اور گھوڑے مر چکے ہیں کئی بھیڑوں کے ریون مر چکے ہیں آخر یہ واولہ کیا ہے اب گونو والوں نے ساتھ مل کر پانی بھرا اور اپنے گھر لے گئے اگلی صبح ہوئی تو کسی کا گھوڑا مر گیا تو کسی کی بھیڑیں مر گئے کسی کا اونٹ مر گیا تو کوئی خود گیمہر پڑ گیا یہ سنکر گونو کا قاضی بڑا حیران ہو گیا کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے اب قاضی کو بھی یقین ہو گیا کہ ضرور اس کوئے کے اندر کوئی نہ کوئی گھڑ بڑ ہے لیکن کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کوئے میں کیا گھڑ بڑ ہو سکتی ہے آخر معاملہ کیا ہے لیکن اس کوئے کا پانی عیسائی بھی استعمال کر رہے ہیں لیکن آج تک عیسائیوں کا کوئی نقصان نہ ہوا اب قاضی یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتا رہا کہ آخر معاملہ کیا ہے قاضی نے عیسائیوں کے سردار کی طرف پیغام بھیجوایا اور اسے عدالت کے اندر بلایا اور اسے کہا تم جانتے ہو یہ گاؤں تمہارے پادری کی سرزمین پر آباد ہے اور آج تک لوگ اس پادری کو اچھے نام سے یاد کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی جب سے مسلمان تمہارے کوئے سے پانی بھرنے لگے ان کا کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے کیا اس میں تم عیسائیوں کا کوئی ہاتھ ہے یا پھر کوئی اور ہی معاملہ ہے تو عیسائیوں کے قبیلے کے سردار نے کہا حضور اس معاملے میں میں پہلے ہی واقف ہوں اور میں نے بھی اپنی طرف سے پوری تحقیق کی لیکن ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ آخر معاملہ کیا ہے اس سے بہتر تو یہی ہے کہ آپ اپنے گاؤں کے لوگوں کو کہیں کہ وہ ہمارے کوئیں سے پانی نہ بھریں ہم آپ کے گاؤںواروں کے لئے ایک اور کوئں کھدواتے ہیں یہ سنکر قاضی صاحب نے کہا جناب مسئلہ کوئیں کا نہیں مسئلہ کچھ اور ہے اگر ہم دوسرا کوئں بھی کھدوالیں تو پھر بھی ایسا ہی ہوتا رہا تو پھر ہم کیا کریں گے ہم بس کوئیں ہی کھوتے رہیں گے تو عیسائیوں کے سردار نے کہا قاضی صاحب آخر اس مسئلے کا کیا حل ہوگا تو قاضی تھوڑی دیر سوچنے لگا اور سوچ دے سوچ دے قاضی کے دماغ میں کوئی خیال آیا اور قاضی نے اسی وقت حکم دیا کہ گھوڑا تیار کیا جائے عیسائی سردار پوچھتا رہا کہ حضور آپ گھوڑے پر اچانک کہاں جا رہے ہیں لیکن قاضی نے کچھ نہ بتایا اور چند پڑا اور قاضی کے گھوڑے کی دور کے وقت سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ کی عدالت کے آگے جا رکھی آخر قاضی کے دماغ میں ایسا کیا آیا کہ وہ سیدھا سلطان کی عدالت میں آ پہنچا شاید اس مسئلے کو قاضی کی گہرائی سمجھ چکا تھا اور یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ میں چاہ کر بھی اس مسئلے کا حل نہیں نکال سکتا اس لئے وہ سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں حاضر ہوا سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہی قاضی صاحب نے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ کے سامنے اپنی فریاد رکھی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ نے پوچھا حضور آخر کیا ہوا آپ اتنے پریشان کیوں ہیں تو قاضی صاحب نے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ کو مکمل رداز سنائی اس نے بتایا کہ حضور کیس طرح چاند ماہ پہلے گاؤں کے پاس میں ندی خوشک ہو گئی تو جب ہمارے گاؤں کے لوگ عیسائیوں کے کوئن سے پانی بھرنے لگے تو ایک حیرت انگیز واقعہ ہونے لگا حضور جب سے گاؤں کے لوگ اس کوئن سے پانی بھرنے لگے ہر آئی روز ان کا کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا اور یہ معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر مسئلہ کیا ہے پہلے میں نے بھی گاؤں کے لوگوں کی بات پر یقین نہ کیا لیکن جب سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے ساری صورتحال دیکھی تو میں سمجھ گیا کہ اس کے پیچھے بہت بڑا گہرا راز ہے حضور آپ ہی ہماری مدد کریں ورنہ اس گاؤں کے لوگ پیاس سے مر جائیں گے کیونکہ اب ڈر سے لوگ اس کوئے سے پانی نہیں پیتے اور ان کے پاس پانی پینے کے لئے کوئی ذریعہ نہیں ہے نیر سے حاصل کرنے کے لئے کئی گھنٹو کا سفر کرنا پڑتا ہے اور آتے آتے وہ پانی اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ اس کا کہوہ تو بن سکتا ہے لیکن وہ پانی پینے کے قابل نہیں رہتا یہ سن کر سلطان صلی اللہ علیہ نے اسی وقت عیسائی قبیلے کے سردار کی طرف پیغام لکھا چاند گھنٹو کے اندر عیسائی قبیلے کا سردار سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہو گیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمد اللہ علیہ نے قبیلے کے سردار سے پوچھا کہ جو سب کچھ قاضی بتا رہا ہے کیا یہ سچ ہے اور اگر یہ سچ ہے تو آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کیا اس میں تیرا ہاتھ ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ عیسائی مسلمانوں سے سخت نفرت کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ تم یہ سب کچھ نفرت میں آ کر کر رہے ہو تاکہ مسلمانوں کو تانگ کر کے ان کو اس سرزمین سے بھگا سکو کیونکہ تم جانتے ہو کہ اگر گاؤں کے لوگوں کو پانی نہ ملا تو وہ مجبور ہو کر وہاں سے ہجرت کر جائیں گے یہ سن کر عیسائی قبیلے کے سردار نے کہا حضور جس وادی پر مسلمانوں کا گاؤں آباد ہے وہ وادی عیسائیوں کی سرزمین پر کہ بہت پڑے سردار ہمارے کریسہ کا پادری تھا اس کی ملکیت میں ہے اور اس نے وسیعت کی تھی کہ مسلمان جب تک چاہیں اس سرزمین پر آباد ہو سکتے ہیں اور کسی مسلمان کو کوئی بھی عیسائی ذرا بھی تکلیف نہیں پہنچائے گا اور حضور میں آپ کو اپنے مذہب کے مطابق قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس میں ذرا بھی میرا ہاتھ نہیں ہے میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ مسلمانوں کو اس مسئلے سے نکال سکو لیکن حضور میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر معاملہ کیا ہے یہ سن کر سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی حیران ہو گئے کہ اگر ان سب چیزوں کے پیچھے عیسائی کا سردار کا ہاتھ نہیں ہے تو پھر اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے یا پھر اس کونے کے اندر کوئی راز ہو سکتا ہے لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس کونے کا پانی صدیوں سے عیسائی استعمال کرتے آ رہے تھے لیکن کبھی کسی کو کچھ نہ ہوا آخر جب سے مسلمان اس کونے کا پانی استعمال کرنے لگے تو وہ مسیبتوں کے اندر کیوں گھرنے لگے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے فیصلہ کیا اور قاضی سے فرمانے لگا ہم دوپہر کے وقت اس کون کی طرح فرمانہ ہو جائیں گے میں اس کونے پر جا کر دیکھوں گا کہ آخر مسئلہ کیا ہے دوپہر کا وقت ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علی اس کون کی طرف رمانہ ہو گئے جن گھنٹو کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس کونے پر پہنچے سلطان صلاح الدین ایوبی نے کونے کو گہری نظروں سے دیکھا لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس کونے کے اندر کوئی بھی عجیب چیز نظر نہ آئی پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علی نے مسلمانوں کی بات سنی اس کے بعد سلطان صلاح الدین آیوبی عیسائیوں کے قبیلے کے اندر گئے اور ان سارے لوگوں کی باتیں سنی تو سلطان صلاح الدین آیوبی کی سمجھ میں آ گیا کہ آخر اس سارے معاملے کے پیچھے کیا راز ہے سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہ نے قوم کے لوگوں کو کہا کہ تم سب اپنے اپنے گھر چلے جاؤ کل اس مسئلے کا حل نکل آئے گا سلطان صلاح الدین آیوبی گاؤں کے قاضی کے پاس قیام پذیر ہوئے جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہ بغیر قاضی کو بتائے اپنا خنجر اور اپنی تلوار لیے اس کوئن کی طرف چل پڑے دوسری طرف سلطان صلاح الدین آیوبی نے اسی گاؤں کے اندر ایک آدمی کو کہا ہوا تھا کہ آج تم آج اثر کے وقت اس کوئن سے پانی بھر کر اپنے گھر لے جانا اور اثر کے وقت وہ آدمی کوئن سے پانی بھر کر لے گیا اب سلطان صلاح الدین آیوبی اس کوئن کے ساتھ چھپ کر بیٹھ گئے تو اتنے میں اچانک سلطان صلاح الدین آیوبی کی نظر ایک آدمی پر پڑی سلطان صلاح الدین نے دیکھا کہ اس کا موں ڈھاپا ہوا تھا اس نے اپنا ہریہ تبدیل کیا ہوا تھا وہ کوئن پر آیا کوئن پر اس نے پانی کا ایک مٹکہ بھرا اور اپنے کندے پر لاد کر چل پڑا سلطان حیران کے آخر یہ اس کوئن کے پانی کا کیا کرنے والا ہے وہ بھی آدھی رات کے وقت سلطان اب اس کا پیچھا کرنے لگے اور آگے اور سلطان پیچھے وہ چلتا چلتا اسی آدمی کے گھر کے دروازے پر پہنچا جو پچھلی اثر کے وقت کوئن سے پانی بھر کر لے کر گیا تھا اب سلطان صلاح الدین آیوبی اس کو چھوپ کر دیکھ رہے تھے کہ آخر یہ کیا کرنے والا ہے سلطان صلاح الدین آیوبی نے دیکھا کہ اس آدمی نے اسی دروازے پر ایک چھوٹا سا دیا جلا دیا اور دیا جلانے کے بعد اس نے کوئن کے پانی سے جو اس نے مٹکے کے اندر بھرا ہوا تھا کچھ ملایا اور دوبارہ دیا جلانے کے بعد اس نے اس کوئن کے پانی سے جو اس نے مٹکے کے اندر بھرا ہوا تھا کچھ ملایا اور دیوار پھلان کر اس گھر کے اندر داخل ہو گیا اس گھر کے اندر اس آدمی کی ایک خوبصورت صفیت گھوڑی بندی ہوئی تھی اس نے وہ جا کر پانی گھوڑی کے آگے رکھ دیا اب وہ جیسے گھوڑی پانی پینے لگی تھی سلطان صلاح الدین عجوبی بجلی کی تیزی سے اس حویلی کے اندر داخل ہوئے اور مٹکی کو لاکھ ماری اور وہ مٹکی دور جا کر گھر پڑی تو وہ آدمی ڈر گیا کہ آخر اچادک کون آ گیا تو اتنے میں سلطان صلاح الدین عجوبی رحمت اللہ علیہ نے اس آدمی کی گردن پر تلوار رکھی اور اسے پکڑ کر قاضی صاحب کی عدالت کے اندر لے گیا اتنے میں صبح ہو چکی تھی جیسے ہی اندھیرہ ختم ہوا قاضی نے دیکھا کہ سلطان صلاح الدین عجوبی نے ایک آدمی کو باندھا ہوا ہے جب قاضی نے دیکھا تو وہ بڑا حیران ہو گیا اور پوچھا حضور آخر بسلا کیا ہے اور حضور یہ کون ہے تو سلطان صلاح الدین عجوبی نے بتایا کہ کس طرح مجھے شک ہوا کہ ضرور یہ کسی عیسائی کا کام ہے جو مسلمانوں اور جو مسلمانوں سے سخت نفرت کرتا ہے اور اسی وجہ سے جو بھی مسلمان عیسائیوں کے کوئن سے پانی بھر کر جاتا تھا وہ اسی گھر کے اندر داخل ہو جا کر اس کی چاند جانوں کو زہر والا پانی پلا کر اسے مار دیتا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ مسلمان دار کر ان کے قبیلے کے اندر نہیں آئیں گے اور نہ ہی کوئن سے پانی بھریں گے اور اسی وجہ سے وہ اپنے خوف سے مسلمانوں کو اپنے قبیلے سے دور رکھنا چاہتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ جو بھی گاؤں کا آدمی پانی بھر کر لے جاتا رات کو وہ اس کے کوئی نہ کوئی جانور مر جاتے یہ سنگر سلطان صلاح الدین عیوبی کے سارے سپاہی اور وہ قاضی بڑا حیران ہو گیا اگلے صبح عیسائیوں کے قبیلے کے سامنے قاضی نے عدالت لگائی اور اس آدمی کو فانسی کی سزا سنا دی اور عیسائیوں نے بھی اس کی فانسی کو دل سے قبول کیا کیونکہ اس کا اصلی چہرہ سب لوگوں کے سامنے آ چکا تھا اور اس کے بعد قاضی نے یہ قانون جاری کر دیا کہ جب تک یہ قوان آباد رہے گا اس وقت تک کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا آدمی پانی استعمال کر سکتا ہے اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین عیوبی نے مجرم کو منطقی انجام تک پہنچانے کے بعد واپس اپنے محل لڑائے اور بہت سی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ سلطان صلاح الدین عیوبی کے عقلبندی بہادری اور انصاف سے پساند آگر وہ سارے کا سارا عیسائی قبیلہ مسلمان ہو گیا اور بہت سی یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ دمشان قبیلے کے اندر جو کلیسہ میں پادری رہتا تھا اس نے اس بھوڑے بزرگ اور بھوڑی عورت کو رہنے کے لئے وادی دی تھی وہ حقیقت میں مسلمان ہو گیا تھا لیکن اس نے سارے عیسائیوں سے یہ بات پوشیدہ رکھی تھی کہ وہ مسلمان ہو کر ہی مرہ تھا دوسروں اگر آپ کو یہ سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ اور اس پادری کا یہ سبا کاموز واقعہ اچھا لگا ہو تو مرس ویڈیو کو لائک کریں اور مرس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں بلتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک دلچاسپ اور منفرد واقعے کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی